چیف جسٹس آف انڈیا ہی کہہ چکے ہیں یہ معاملہ پولیس کا ہے ہم اس معاملے میں کوئی آدیش نہیں دیں گے آثورٹی کے طور پر آپ ہی آدیش جاری کریں اور سپریم کورٹ نے عرضی واپس لینے کا بھی کچھ عرضیوں کو واپس لینے کا بھی آدیش دیا ہے ایک کسان یونین نے عدالت میں بحث کر کمیٹی کے ممبرز کے بارے میں پکش رکھنا چاہا ہے اس پر بھی سنوائی ابھی بھی جاری ہے سپریم کورٹ کے اندر کیا چلا ہے آپ کو ہم بتائیں گے سپریم کورٹ کی بڑی باتیں کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ نے آج کا کیا کہا ہے اب آپ یہ دیکھیں ٹریکٹر پریٹ پر سپریم کورٹ کسی بھی طرح کا داخل نہیں دے گا یعنی انکار کر دیا ہے کسانوں کی ٹریکٹر پریٹ پر دلی پولیس اپنا فیصلہ کرے ہم پولیس کو کوئی بھی انسٹرکشن کسی بھی طرح کا نردیش نہیں دیں گے ریلی پر پولیس ضروری آدیش جاری کرے پولیس کو آدیش جاری کرنے کا ادھکار ہے ٹریکٹر مارچ پر یعنی انکار کرے یہ آج کا واپس لینے کو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے لیکن کسان نیتا شرکمار کککا اور آکیش ٹھکیت نے کیا کہا یہ بھی سنے جو سپریم کورو جو کانون ہے ان کو بڑھیا پتا ہوگی دس لوگ کے نام لکھا گی کانون بڑھیا پتا ہوگی دو مہندے کی جو رتی نہیں کمیٹ مانگی تو فرکتا ہے ارے ہوگا مارچ ٹریکٹر مارچ روکا لگ رہا کسی دیں ٹریکٹر مارچ رکھا گی کون رکھا گا ٹریکٹر مارچ کو اگر پولیس روگری کا پولیس تو تیرنگا جنڈا لے کر ٹریکٹر کو ایس سلوٹ کرے گی سب کو اگر پولیس روگری کا پولیس روگری کا پولیس روگری اگر پولیس روگری کا پولیس روگری کا پولیس روگری دنیا کی سب سے بڑی پریڈ منے گی کون رکھا گا ہندوستان کے قرآن دیکھئے گیارہ بجے سے یہ میٹنگ تھی جس میں میں نہیں آ پایا ہوں ہم ان سے آوٹر روڈ رنگ روڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس کے لیے اسمرتہ ریکٹ کر رہے ہیں وارتہ جاری ہے ابھی تک روڈ فائنل نہیں ہوا ہے امید ہے آج آج کو زیادہ امید ہے کہ سرکار سیجن ہو سکتا ہے سرکار کہہ دے کہ تین کارے قانون واپس لیتے ہیں دلی سے ہماری دلی پولیس کے ساتھ میں بارتہ ہو رہی ہے پرسو جوائن کمیسٹر آئے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت ہوئی ہو ہم نے ان کو اپنی امرائے بتا دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ بھی کوئی بکلپ بتائیے ہم ان کا آپ بھی کوئی بکلپ سوچ سکتے ہیں بتائیے آپ کا کیبر پو جل ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے جب شیر کمار ککا اور آکیش تکیت پہنچے ہیں دلی کے ویگان بھون آپ ان کا بیان سن رہے تھے لیکن دو پہر دو بجے سرکار اور کسانوں کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اب سے ٹھیک پچیس منٹ کے بعد دو بسوں میں کسان بیٹھک کے لیے پہنچے ہیں کشی قانونوں کی واپسی کی مانگ پر ابھی بھی کسان آڑے ہیں کشی قانون پر گیارہ میں دور کی آج بیٹھک ہوگی دس دور کی جو بیٹھک رہی تھی بے نتیجہ رہی تھی سرکارز کے ساتھ بیٹھک پر کسان نیتہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کسان نیتہ ستنام سنگھ پننو نے بڑا بیان دیا ہمیں سرکار سے کوئی امید نہیں ہے سرکار سمادھان نکالنا نہیں چاہتی ستنام سنگھ پننو نے کہا کہ آج سرکار ایک اور تاریخ دے دے گی ہمیں صرف اسیت تاریخ مل رہی ہے تاریخ کے علاوہ سمادھان نہیں مل رہا اور اسی لیے ہمیں چاہیے سمادھان ہم آندولن آگے نہیں بڑھائیں گے اگر ہمیں سمادھان مل جاتا ہے تو نو اور میٹھک پہلا نو گیڑ کی ہو چکی ہے دسویں بار کی ہے اور اس میٹھک میں سانو کوئی مید نہیں ہے پہلی میٹھکیں جیسا ہی ہے اس کا بھی حاصل ہوگا ہے بھی انتیجہ ہی رہے گی کیونکہ کوئی کام بہت امید نہیں ہے کیونکہ سرکار کو ابھی من نہیں ہے تینوں کھیتی قرون رپیل کرنے کا اور ایم ایس پی کا وکرہ قرون بنانے کا ابھی سرکار کا من نہیں ہے جب من بنے گا تب بات کسے سری لگے گی اب سوال یہ ہے کہ کسان کی لڑائی کہاں تک مہنچی ہے چھپن دن کی یہ لڑائی ہے اور لڑائی میں کئی الگ الگ چپٹرز دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر کبھی آندولن میں پھوٹ رہی کہیں پر شرجل ایوام کا نام آیا این آئی اے کا سمن بھی جاری کیا گیا این آئی اے نے آج اگلا بھی سمن جاری کیا ہے لیکن کیا ایسے میں آندولن کی جو پھوٹ ہے اس سے کسان نیتا جائیں گے ٹوٹ یا کسان مرچا کیا ٹوٹ جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن ہاں آندولن کرے کسان کہاں سے آیا کھالستان جواب دینے والا کوئی نہیں آج سرکار سے پھر ہے میٹنگ لیکن فائنل سٹنگ کب ہوگی اور فائنل سٹنگ کے ساتھ میں فائنل سٹنگ کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا لیکن کسان کرانتی کی چار بڑی خبریں کیا ہیں بیک ٹو بیک اگر ہم گرافکس میں دکھائیں گے زیادہ اچھا رہے گا ہاں اب دیکھیں 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ چکی آج آنا تھا سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے عدالت دخل نہیں دے گی کسان سرکار کی گیارہویں میٹنگ ٹھیک اب سے بیس منٹ کے بعد میں شروع ہونے والی ہے ڈلی پولیس کسان کی میٹنگ بہت لمبی چلی ہے لیکن ابھی تک ڈلی پولیس نے کیا فیصلہ کیا کیا 26 جنوری کا ٹریکٹر مارش ڈلی پولیس کی طرف سے روکا جائے گا یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن انہی سب کے بیچ میں نائیے کے راڈار پر کئی کسان نیتا ہے لیکن کسانوں نے 23 اور 24 جنوری کے لیے کیا بڑا پلان کیا ہے اگلی بریکی نیوز کسان سنسط کا آئیو جن 23 اور 24 جنوری کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے آئیو جن سنگو پرڈر کے پاس گروہ تیک بہادور میموریل میں کیا جائے گا اس میں آندولن سجولے مدیب اور ایم ایس پی پر بات ہوگی سپریم کورٹ کے کچھ ریٹائیڈ جوج کچھ پرور سنسط پتکار پی سائینات ساماجی کارکتہ میدہ پاٹکار سینئر ایڈوکیٹ پرشاند بھوشن اس سنسط میں شامل ہوں گے یعنی یہ تو کسان سنسط کی بات ہے لیکن کسان پرانتی کی ڈیٹ شیٹ کیا ہے 20 جنوری سے لے کر کے 31 تک کا کسانوں کا پلان کیا ہے 20 جنوری یعنی آج کے دن میٹنگ ٹھیک 20 منٹ کے بعد میں شروع ہونے والی ہے 11 دور کی باتچیت ہوگی 22 سے سمادھان نکلے گیا ہے نہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کسان ابھی بھی زد پر رہے ہیں اور کسان نے بھی اڑیا لویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایم ایس پی پر آپ لیگل گیرنٹی آپ ہمیں دیں لکھت گیرنٹی ہمیں نہیں چاہیے تینوں قانون رد ہونے چاہیے لیکن ہاں 23 اور 24 جنوری کو سنگو بورڈر پر کسان سنسط بھی لگائی جائے گی اور 23 تاریخ کو ہی سباش اندربوس کی جہنتی بھی منائیں گے لیکن 26 جنوری کی بڑی تیاری ہے جس کے لیے راکیش تکیت کا یہ کہنا ہے کہ 26 جنوری کو لاکھوں ٹریکٹر کئی بائیکس صرف سنگو بورڈر ٹکری بورڈر یا پھر ڈلی کے آؤٹر رنگ روڈ پر ہی نہیں جائیں گے بلکہ پورے بھارت میں یہ ٹریکٹر مارچ کیا جائے گا اور ہم یہ بتائیں گے کہ کسانوں کا گلتانتر دیواز کیا ہوتا ہے لیکن کسان اگر زد پر عڑے ہیں کسانوں کی زد کتنی ہیں اب آپ یہ دیکھیں ڈلی پولیس کے مان نہیں رہے سپریم کورٹ کی سننے کو راضی نہیں ہے سپریم کورٹ کی بنائی کمیٹی میں جانے سے انکار ہے سرکار سے زد پر عڑے ہیں ٹریکٹر مارچ کی زد ابھی بھی اٹھانے ہوئے ہیں ایم ایس پی پر قانونی زد ہے اور زد ہے یس یا نو کی کیونکہ پشلی تین میٹنگ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنی بار بھی سرکار کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں کسان ہر بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں یس یا نو میں بتائیں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا کیا قانون آپ رد کر رہے ہیں یا آپ پہ نہیں اور وائی یا این اس طرح کا ایک پامفلٹ بھی لے کر کے جاتے ہیں جس میں سیدھے طور پر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے ہاں یا نہ میں ہمیں جواب چاہیے لیکن سنگو بارڈر غازی پور بارڈر ویجیان بھاون ٹکری بارڈر چلہ بارڈر ہر ایک بارڈر پر کیا چلا ہے سیدھے ہم روک کر لیتے ہیں گراؤنڈ زیرو کا سب سے پہلے دلی یوپی بارڈر چلتے ہیں جتن گوسوامی میر ساتھ میں ہے جتن ابھی دلی یوپی بارڈر پر کیا چلا ہے 26 جنوری کی تیاری کیا ہے اور آج جب راکش ٹکیت ویجیان بھاون میٹنگ کے لیے نکلے تو جو دلی یوپی بارڈر کے کسان ہیں ان کے ساتھ میں کیا بات چیت کی ہے راکش ٹکیت نے دیکھئے اب تک 56 تو آج کے 56 دن یہاں پر انتظار چل رہا ہے کیا خوش سپریم کورٹ سے آتا ہے اور وارتہ میں کیا نکلتا ہے حالانکہ راکش ٹکیت سے ہم نے بات کی جاتے سمیں بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ شعور نہیں ہے کہ آج کچھ ہو پائے گا سکاراتمک ضرور ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنا تو سرکار کوئی ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ 26 جنوری کی تیاری پوری ہے چل کیا رہا ہے وہ ایک بار آپ کو دکھائیتا ہوں آپ دیکھئے جہاں تہاں بھی آپ دیکھیں گے تو کافی جو سنکھیا ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اور ٹریکٹر لگاتار یہاں پر نظر آتے ہیں اور یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آخر کسانوں سے بات چیت کیا ہوئی تھی جب ٹریکٹر صاحب یہاں سے نکلے کیا کچھ کہہ کر گئے کتنے شیور تھے کتنے سکاراتمک تھے کیا کچھ آپ بھی سوچ رہے ہیں سرکار نے آج سمیں دے رکھا تھا وہ آرتہ میں گئے ہیں دوہر کی آرتہ آج دو بجے سے سہ چل گئی ہو ابھی آپ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں کس مدے پر چل چل رہی ہے ابھی تو یہ ہے کہ بھئی سب سے بڑا جو ہمارا توار ہے جو راشتے پروہ ہے دلی پولیس کے پالے میں ہی گئے ہیں دلی پولیس کو ہی تحق کرنا ہے کہ ٹریکٹر مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں تو دونوں مل کے بات آنیں گے بات دلی پولیس ہاں ماننے کی ماننے توہر دلی پولیس کہے گی کہ نہیں ہونا ہے تو پھر کیا اچھا توہر توہر میں نے کرتا ہے کہ کوئی سرکاری ٹریکٹر والی بات کے لئے ٹریکٹر تو پریڈ میں ہی تو ہوگی کہیں کوئی ریلی تھوڑا ہی کارڈ رہا پریڈ ہے تو توہر ہے اس میں کوئی ایک سرکاری کاری کرن دوبارہ کے پاس میں آتے ہیں ویگیان بھون کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سینئر کولیگ راکش کمار سنگھ اس وقت لائیو ہیں ویگیان بھون سے ویگیان بھون میں دو میٹنگ پر نظر میری بنی ہوئی تھی راکش ایک تو ہے دلی پولیس اور کسانوں کی بیچ میں میٹنگ جس میں دلی پولیس یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی کہ 26 جنوری کا ٹریکٹر مارچ کسی بھی طرح سے کینسل ہونا چاہیے لیکن کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹر انگڈوٹ پر تو ہم جائیں گے اس میٹنگ کے اندر کی خبر کیا ہے اور جو دو بجے سے کسان سرکار کی گیارہویں دور کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے اس میں کتنے کسان نیتا پہنچے ہیں اور سرکار کی طرف سے آج کون کون رہے گا دیکھئے راشد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ کسان نیتا جو کی شنگو بورڈر سے ان کو پولیس کی سیکرورٹی میں دونوں بس میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں یہ بادچیت کے لیے بیگیان بھون یہ اندر جائیں گے اور یہاں پر آپ خود دیکھئے کہ تمام جو کسان سنگٹن کے نیتا ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں انہیں پولیس سیکرورٹی میں یہاں پر لائے گیا ہے اور ہم یہ سیدھے طور پر جو کسان نیتا ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر کار ان کا اس میٹنگ سے کیا آخر کار کیا سوچتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ اس لئے مہتفرن ہے کیونکہ ہاں تو جیت کے آئے گی جیت کے آئے گے 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 ہم نے ہر ویڈیو کا گاڑی ڈیکانو بنائیے اب سرکار گمرا کرتی بردیش کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے پہلے بتا دیا اور پہلے بار ہم کیا کیا ہیں سرکار اس ساپ کہہ دیا تھا آپ من بنا لو کب بل باپس لوگے ایک دن میں دو دن میں سرکار تو کہتی ہے کہ بل کے علاوہ جو ہے واپس کے علاوہ آپ سنسودن کرنے کی بات سنسودن کی بات کو سوال ہی اٹھتا ہم نے اس ساپ کر دیا مل باپس ہمارا مقصد ہے مل باپس ہمارا مقصد ہے مل باپس ہمیں گھر باپس ہی نہیں ہے اور پہلے باپس ہمیں دیکھو ہم کیا کرے ہیں راکیش راکیش دوبارہ آپ کے پاس میں آتے ہیں اس سے پہلے کی سنگو بورڈر میں چلوں ویدیشی فنڈنگ پر آخر کتنے رڈار ہیں یہ بھی جانا بہت ضروری ہے اور کسانوں کو کتنی ایجنسیز نے ابھی رڈار پر لیا ہوا ہے انفوگرافک سٹوڈیو آپ کو لے کر کے چلتے ہیں دیکھیں آپ کتنی ایجنسیز ہیں NIA ED IT CBI FCRA division NIA کی طرح سے کئی سمجھ جاری کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے بھی رڈار پر کئی کسان نیتا ہیں اور فنڈنگ ہے اور جتنی فنڈنگ کی جاری ہے UK سے یا پھر Canada Italy یا پھر پاکستان سے لیکن کسان کرانتی پر کتنے شک ہیں اور کیوں اتنی ایجنسیز کے رڈار پر آج کی تاریخ میں چھپن دن کا یہ آندولان آ گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں sick for justice کا انگل خالستان سمجھ تک بدلیں اگلا انپوٹ لگائیں اگلا انپوٹ لگائیں ہاں شرجیل امام کے پوسٹر موڈی ویروڈی نارے چڑھونی ککا جی ویواد یہ تمام وہ ویواد رہے ہیں جن سے ناتا رہا لیکن اب ہے سوال یہ کی ایس ایف جے آخر کار کیا ہے جو ابھی رڈار پر آ گیا ہے ایس ایف جے ایک آلگاوادی سنگچن ہے دوہزار ساتھ میں بنا مقصد پنجاب میں خالستان نام کے ستنتر دیش کی ساپنا ایس ایف جے کا سب سے پرمک چہرہ گرپتونت سنگھ پننون گرپتونت سنگھ پننون نے پنجاب یونیورسٹری سے لاکی بڑھائی کی گرپتونت امریکہ میں رہتا ہے ایس ایف جے کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے ایس ایف جے نے دوہزار اچھارہ میں سرکھیاں بٹوری لنڈن میں خالستان سمرتھک ریلی بھی کی لیکن اب ایس ایف جے کی گتیویدیاں کیا ہیں جنہدھار کیا ہے آپ یہ بھی جانئے سوشل میڈیا سے الگ ایس ایف جے کا کوئی جنہدھار نہیں ہے ایس ایف جے ویباداسپت اپیل کے نینے طریقے نکالتا رہتا ہے سنساپک گرپتونت ایسے ہی طریقوں سے سرکھیاں بٹورتا ہے گرپتونت پور پی ایم ان مہن سنگھ کی خلاف کیس کر چکا ہے امیتہ بچن کے خلاف بھی مقدمہ کر چکا ہے گرپتونت اور سنگو پڑاگرم چلتے ہیں جہاں چلیے سنگو پڑاگرم چلیں گے لیکن اب کسان نیتاؤں کا ترکے کا ہے 26 جنوری کے پول ٹریکٹر ریلی نکالیں گے یہ کسانوں کا کہنا ہے 26 جنوری کو دلی کے آؤٹر رنگ روڈ پر آئیں گے گنتنتر دیواز مارچ ترنگے کے ساتھ میں نکالا جائے گا گنتنتر دیواز سماروں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور کسان کسی بھی سرکاری کام میں بادھا نہیں ڈالیں گے کیا ہم جتن کے پاس میں چل سکتے ہیں دلی اوپی بارڈر چلتے ہیں جتن کے پاس میں جتن ابھی دلی اوپی بارڈر پر کتنے ٹریکٹرز آئے ہوئے ہیں جی دیکھئے ٹریکٹر کی جو سنکھیا ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ ایکزیکٹ کتنی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن بھاری سنکھیا میں ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کسانوں سے تو انتا کہنا ہوتا ہے کہ نہ صرف یوپی بلکہ اتراخند اور انے زلو سے بھی انے راجیوں سے بھی ٹریکٹر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں آپ دیکھئے میں یہاں پر دکھانے کی کوشش ایک بار شروع کروں تو آپ دیکھئے جیسے جیسے میں چلوں گا ویسے ویسے آپ کو یہاں پر دیکھئے یہ ٹریکٹر نظر آئیں گے اور میں دیکھئے نیشنل آئے ہوئے نو کے نچلے والے حصے میں موجود ہو اور آپ کو آپ نے کیونکہ ٹریکٹر کی سنکھیا پوچھی تو آپ دیکھئے جو یہ کسان ہیں وہ لگاتار یہاں تلاش سے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ دیکھئے جہاں تک میں چل رہا ہوں آپ کو ٹریکٹر ہی ٹریکٹر یہاں نظر آئیں گے ٹریکٹر ٹرولی نظر آئیں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہزاروں کی سنکھیا میں ٹریکٹر ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جتن کو سوامی آپ کا بہت دھنیواد ویگیان بھون سے راکش کمار سنگھ بھی مرسات میں تھے راکش کمار سنگھ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ لیکن 26 جنوری پر بڑا بوال تو نہیں ہو جائے گا کسان کرنے کیا والے ہیں آپ ایک بار یہ دیکھ لیں اس کے بعد ہیڈ لائنز کا ہم روک کرتے ہیں 26 جنوری پر لالکلے سے انڈیا گیٹ تک رائلی نکالنے کے تیاری ہے اور اسی کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ دلی پولس اپنا فیصلہ خود کرے سبھی کسان انڈیا گیٹ امر جوان جوتی پر اکٹھا ہوں گے یہ کہا گیا ہے 26 جنوری کو امر جوان جوتی پر تیرنگا پھیرانے کی بھی ایک پلاننگ کی گئی ہے ایک طرف کسان ہوں گے دوسری طرف جوان ہوں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمان ہے لیکن کمیٹری سے خوش نہیں ہے اب سوال بڑا بہت بڑا ہی ہے 26 جنوری کا ٹریکٹر مارچ اگر دلی پولس کرنے کی پمشن نہیں دیتی تو پھر کسان کیا کریں گے اگر کسان زبادستی کرتے ہیں اپنے اڑیل رویے کو اختیار کیا رہتے ہیں تو پھر اس کا دشپرینام کیا ہوگا اس پر بھی نظر بنی ہوئی ہے آج کی میٹنگ میں کیا کوئی سمادھان نکلے گا انڈیا نیوز آپ کو بتائے گا